بند کر دو قوالی فوالی اس سے کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے سمجھ رہے ہو اس سے نسلیں آوارہ ہوں گی آوارہ بے حیاء بے غیرت بے شرم ایاش فہاشی کرنے والی بد کردار زینہ کار یہ قوالی کا ریزلٹ ہے کسی بھی مزار پر کچھ ہو رہا ہے تو وہ شریعت کی دلیل نہیں سن لیجے کان کھول کر کے کہ خاجہ صاحب کیا قوالی ہوتی ہے کچھ جنت سے اترے وہ لوگ قوالی کرنے والے ہیں کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس جنگلی پن کا اسلام میں بزرگوں نے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے سماس جو ہے سنا ہے سما کی محفل کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لو جو قوالی جاتے ہیں قوالی 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 کیا ہوتی قوالی یہ بھی سن لو پہلے توجہ ہے آپ کی سننے والے جتنے لوگ ہیں سب باوضو ہوں عدب کے ساتھ بیٹھیں جیسے عدیات پڑھتے وقت بیٹھا جاتا ہے نظریں جھکی ہوئی ہوں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو دل دماغ پر سنانے والے مشرع ہوں درمنڈے نہیں یہ ناچنے والی لونڈیاں نہیں ڈبل قوالی تیبل قوالی ایاشیوں کے لئے جو یہ تشریف لاتے ہیں خوبصہ یہ لوگ نہیں مشرع پابند سوم و صلات نماز روزے کے پابند داری والے باوضو ہو کر کے دف پر صرف دف پر ہرموریم ڈھولک کولک نہیں صرف دف پر اللہ کی ناحمد پڑی جائے اللہ کے لئے نظم پڑی جائے اشعار پڑے جائیں عدب کے ساتھ اور کوئی ہو ہا نہ کرے اس میں اس کو کہتے ہیں محفل سما ابھی دیکھیں نا ایسا بند تھن کر کے لونڈیاں آتی ہیں نا بیٹھتی ہیں جھما جھما کر اور سارے پغلے بیٹھتے ہیں سامنے ہاں مقابلہ ہوتا ہے کتنی خیرتیں مر گئیں یار پچاس سال پیچھے جائیے نا تو ان نچنیوں گوئیوں کو کوئی محذب محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے گوئی ناچنے والے کیونکہ یہ کلنک تھے معاشرے کے لیے ناچنے گانے والے قوال لوگ کیسی زلط کی گھڑی آئی ہمارے اور آپ کے لیے کہ ان گوئیوں اور نچنیوں کو ہم نے اسٹیٹ پہ بٹھا دیا عزت کے ساتھ اور اتنی بڑی بڑی داڑی والے اتنی بڑی بڑی داڑا والے اپ ٹو ڈیٹ پہن بوشٹ پہن کے ایم بی بی ایس کی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھٹ پاٹ پاٹ واہ 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 کیا خباست ہے یار تمہاری اسے جنون کا عرضہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے سیرو فلر گھومیاں نا زمین پر دنیا کی قوم ہونے جن کے پاس اتنی بڑی زمینیں کیا 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 اپنی قوم کے لئے کیا صرف آپ لوگ اتنے سوچا کہ بکرا پالو دبا پالو بیڑا پالو دھنڈا کرو مجھ کرو کھاؤ پیو اور مر جاؤ اس کا نام زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ بتا نہ دے گا اللہ کو اس نے زندگی کہاں گزاری ہے کیسے گزاری ہے اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر تم نے یہ سمجھا ہے جنت میں جانے کا کوئی بائی پاس راستہ ہے تو تمہاری بھول ہے کوئی بائی پاس راستہ جنت میں نہیں جاتا ہے جو جنت میں راستے جاتے ہیں آٹھ ہی دروازے ہیں اور ان دروازوں پہ پہرا ہوگا فرشتوں کا اور اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کا حساب دیے بغیر یہ تصور مت کیجئے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے